دیفیکٹیڈ لیڈر کے بارے میں بھی بتا دیں سیلیکٹیڈ ٹائم منسٹر ان کا اپنا ہے اسیملی ہے یا کھاڑا عوام کے نمائندے پہلوان بن گئے جیالوں کو ایوان کے تقدس کا بھی خیال نہ رہا سندھ اسیملی کے جلاس میں بجٹ پر بحث کے دوران ہنگامہ تحریک انصاف کے راجہ اظہر نے پیپلز پارڈی قیادت کو دیفیکٹیڈ کہا تو حکومتی ارکان نے توفان کڑا کر دیا کنسوم چانڈیو آپے سے باہر راجہ اظہر کو ہیڈ فون ایج دے مارا انگامہ رائی زیادہ بڑھی تو لیڈر آب دی اپوزیشن بیچ میں کھوٹ پڑے راجہ اظہر کے جملوں پر معذرت کر لے موسیقی 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 کی اوپر وزیراعظم کے ایران میں دیئے گئے بیان پر قومی اسمبلی میں بھی طوفان حضب اختلاف کا شدید اختلاف ایوان سر پر اٹھا لیا وزیراعظم سے ایوان میانی کا مطالبہ سپیکر ڈائس کا بھی گھراو کر لیا حکومتی ارکان بھی خاموش نہ رہے آپوزشن کو آڑے ہاں دھو لیا کھلاریوں نے کپسان کے بیان کا خوب طفاق کیا سب سے پتہیں سلپ آف دی ٹانگ جرمنی اور فرانس کہنے کا اور اگر آپ کو ہسٹری نہیں پتا تو ایم سوری تو ایم ناٹ گئن ٹو ٹیک دیکھ سیریسلی اگر کرتے ہیں کہ لیڈر او دہ ہاؤس موجود ہوگا اپنا سالری لیتا ہے اور آج تک گوسٹ ایمپلوئی بنا پھرتا ہے آتا ہی نہیں ہے ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے خود جواب جانا دینا چاہیے وزیراعظم کو اسیمبلی میں آکر خود جواب دینا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی برہم بلاول بھٹو نے امران خان کو گوسٹ ملازم قرار دے دیا کہتے ہیں امران خان تنخواہ لیتے ہیں مگر گوسٹ ملازم بنے پھٹتے ہیں حکومتی ارکان پر بھی تنز کے تیر چلائے کہا انگریزی میں تقریر کروں تو ڈیسک بجاتے ہیں اردو میں تقریر پر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں وزیراعظم کے جاپان اور جرمنی سے متعلق بیان پر بھی تنزیہ ٹویٹ کیا لکھا جب اکسفورڈ یونیورسٹری کرکٹ کی بنیاد پر داخلہ دے گی تو یہی نتیجہ نکلے گا وزیراعظم نے یہ کب کہا جرمنی اور جاپان ہمسائے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی افتفار دورانی کا رد عمل کارنام میں ہاتھ دانشمروں کی طرح بلاول کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو اکسفورڈ کی ڈگری دلوانے پر قوم کی دولت زائع ہو گئی وزیراعظم کا بیان زبان کی پسلن قرار شیری مزاری بولی زبان پسل گئی اپوزیشن نے رائی کا پہار بنا دیا مراز سعید بھی برس پڑے بولے بلاول حادثاتی طور پر چیئرمن بنے بلاول اپنے والد سے کرپشن کی کہانی سنے مراز سعید کی تخلیر کے دوران اپوزیشن برہم پیپلز پارٹی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے حکومت کے خلاف نارے بازی سیاسی تاریخ میں کسی نے بھی اپنے ملک کی کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر تظلیل نہیں کی عمران خان کے دورے ایران میں دیئے گئے بیان پر مریم نواز بھی برہم ٹویٹر پر صف مضمت کی لکھا ناجارے ایرانی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہوگی پٹ پٹلی وزیر آزم دوسروں کی ٹیم لاکر بھی بہتر حکومت نہیں کر سکتا پیپلز پارٹی کی سیکٹری اطلاق نفیسہ شاہ کہتی ہیں آج حکومت کی اگلی صفوں میں مشرف کی باقیات ہیں یا پھر آصف علی زردہ ریکیٹی پنجاب کی تخصیم اور صوبوں کا قیام قومی اسمبلی میں مچا خوب طوفان مسلم اگنون نے بھاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا مجبزہ بل ایبان میں پیش کر دیا پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کے صرف جنوبی پنجاب صوبہ بنانی کی حمایت آپ لیک بھاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانی کی حامیر پیبر پختونخواہ میں ترقیاتی فنڈز نا ملنے پر اپوزیشن تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئی اپوزیشن جماعتوں کا اسمبلی جلا سے وک آؤٹ ترقیاتی فنڈز ملنے تک اسمبلی میں نہیں آئیں گے اپوزیشن کا واضح اعلان وزیراعظم نے دور ایران پر کابینہ کو اعتماد ملیا ایران کا دورہ بہت اہم تھا پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی سٹریٹیجی بہت ضروری ہے کچھ غلط چیزوں کا تدارک ہونا ضروری تھا معاونی خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکوان کی میڈیا بریفنگ کا معیشت کا پیہ چلے گا تو گھروں کا چولہ جلے گا مہنگائی کے عبالے سے اپنی حکومت کو ماضی سے بہتر خرار دیا بولی وزیراعظم نے حفیظ شیخ کو ٹارگٹ دیئے ہیں آنے والا بجٹ عبام دوست بنائیں گے عبام کے لیے اچھی خبر رگ ریگولیٹی اکھورٹی نے دواؤں کی قیمت میں کمی کر دی پہرس جاری 395 دواؤں کے نرخ میں کمی کی گئی ہے پشابر اور اسلامباد میں بالدین کا پولیو ویکسینیشن سینکار بنو اور شمالی وزرستان کے دو بچوں میں بائرس کی تصدیق ہو گئی لہور شادباغ میں پولیو رزاکار چھولی کے وار سے زخمی بنو میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور اہلکار فائرنگ سے شہیر وزیراعلا پنجاب کے دورے عبام کی چیخیں نکل گئیں چیچا بطنی میں سیکیورٹی کے نام پر مارکٹس پیٹرول پامپس بند کرا دیے گئے سائیوال میں دی اچ کیو اسپتال کی امرجنسی پر بیریر لگا دیے مریضوں کی تکلیف مزید بڑھ گئی پنجاب کے شہر میلسی میں درندگی اور حیوانیت کی انتہا زمیندار نے ذہنی معذور یتیم لڑکی کو کئی مہت تک زیادتی کا نشانہ بنایا اس خاطر حمل کے دوران لڑکی جانبھاک ہوئی تو ملزم نے ایک اور گھنونی چال چلی لڑکی کو دفنانے کی کوشش پر پولیس پہنچ گئی ملزم فرار ہو گیا پشاور بی آرٹی نے شہریوں کا سفر تو مشکل بنایا اب زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا شہر کے مختلف مقامات پر لگے دو سو سے زائد سی سٹی وی کیمرے اکھار دیے گئے کیمرے نہ ہونے سے شہر میں سٹویٹ کرائم میں زافہ ہوا کسی بھی ممکنہ دہشتگردی کی صورت میں شباہت مٹنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا غریب آدمی ہوں نہیں جانتا اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی میں سمجھا مالکان نے رقم بھیجی ہے ندیم بھٹو احتساب عدالت نے روپڑا نیپ کو سب سج بتانا مالکان سے بھی رقم کا ضرور پوچھیں گے جالی اکاؤنٹس کیس میں جچ کا ردیعمل ملزم چھ مائی تک جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے سپورٹ شہباز شریف اور بیٹو کے خلاف آمدن سزائی دساسجاد کیس میں اہم پیش رکھ مبینہ منی لارننگ کے الزام میں پانچمہ ملزم آفتاب محمود گرفتار ملزم آفتاب عثمان انٹرنیشنل نامی فنڈ فورن کرنسی ایکسچینج آپریٹ کرتا رہا حمدر شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں بوگس ٹی ٹی لگائی سپیکر آغا سراج دورانی براندن سے زائد اساسہ کیس کی تحقیقات نیب نے دستاویزات کے لیے سیکرٹری بلدیات کو خط لکھ دیا فنڈز کی تفصیل طلب کر لی لڑکاتی داروں کا ریکارڈ ہی مانگا ہے آر نیوز کی خبر پر ایکشن آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کے نازم امتحانات عہدے سے بڑھ طرف عظیم صدیقی کو سیکرٹری بورڈ جامعات کو رپورٹ کرنے کی ہدایت عظیم صدیقی پر مبینہ کرپشن اور سینٹرز بیشنے کے عصامات تھے بارہ مائی دوہزار ساتھ کو آر نیوز کراچی کی دفتر پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم ریحان نے بارہ مائی کو آر نیوز کے دفتر پر فائرنگ کی کاروائی میں ملزم کا ساتھی بھی گرفتار ہوا شمالی بحیرہ عرب میں پاک بھیریہ کا میزائل فائرنگ کا کامیہ مظائرہ فاسٹ اٹیک کرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر میزائل فائر کیا ترجمان کے مطابق مقامی سطح پر تیار میزائل نے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاک فوج میں اہم عدو پر تقرریاں اور تبادلے آئی اس پی آر کے مطابق لیفن جنرل نمان محمود کو آئی جی کمیونکیشن اور انفرمیشن تیکنالوجی لیفن جنرل عظیر عباس کو ڈی جی جائنٹ سٹاف اور لیفن جنرل ادنان کو کور کمانڈر بھالپور تائناس کر دیا گیا لیفن جنرل فیض حمید کو ایڈجٹن جنرل کی ذمہ داریاں سومتی گئے امریکہ میں قیاد ڈاکٹر آفیا پاکستان آنا نہیں چاہتی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا اہم انکشاف ڈاکٹر فیصل کا برطانوی میڈیا کو انٹریویو کہا عمران خان کی ٹرم سے ملاقات میں اس حوالے سے باتچیت ہو سکتی ہے بلٹن کا آغاز کریں گے ملک کے ایوانوں میں موجود بگڑے عوامی نمائندوں سے سندہ اسیملی کے جلاس میں آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے ترجمان صاف کے رکنے اسیملی راجہ اظہر نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈیفیکٹڈ کہا تو جیالے ایوان کا تقدس ہی کھو بیٹھے رکنے سندہ اسیملی کلسوم چانیو ایسا آپ اس سے باہر ہوئیں کہ راجہ اظہر کو ہیٹ فون دے مارا عوامی نمائندوں کے اس بچکانہ حرکت پر ایوان شورو غل سے گونجتا رہا سپیکر آرڈر ان حاف کی آبازیں لگاتا رہا اور ارکان ایوان سر پر کھاتے رہے ہر روز ایک ہنگامہ روز روز نیا ڈراما سندھ کے ایوان میں بپھرے سیاستدان ہمیشہ کی طرح ہوئے آج بھی آپ اسے باہر پیپس پارٹی کی رکنے سملی کلسوم صاحبہ نے تو حد ہی کر دی تحریک انصاف کے راجہ اظہر نے پیپس پارٹی کو ڈیفیکٹڈ کہا تو جواب میں ڈراما ہنگامہ بن گیا ڈیفیکٹڈ لیڈر کے بارے میں بھی بتا دیں ڈیفیکٹڈ لیڈر جو کب تک جالی نام یوز کرتے رہیں گے کب تک ادھار کا نام لے کے اپنا یوز کرتے رہیں گے تو ڈیفیکٹڈ چیرمن صاحب خاتون ایم پی اے نے رد عمل زبان سے نہیں ہیڈ فون سے دیا کوئی تقریر نہیں ہوگی تب تک اگر یہ ایسی بات کریں گے کوئی بھرا ایوان اور موجود ساتھی سیاستدان نہ اسمبلی کے تقدس کا خوف نہ اسپیکر کا ڈر آپ کا غصہ اپنی جگہ لیکن بیچارے ہیڈ فون کا قصور کیا تھا عوامی نمائندوں کا یہ عمل ہوگا تو عوامی مسائل کا حل خاک ہوگا ہنگامہ ہنگامہ اور صرف ہنگامہ ملک کے ایوانوں میں عوامی مسائل کے بجائے عوامی نمائندوں کے جو لوگوں کے بجائے اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں محول اچھا چھوڑ ہے جو آپ کی انفرمیشن ہے تو برا ماننے کی بات کیا ہے یہ فلور ہے اس کا تقدس عوامی مسائل یہ ہیں ہمارے سیاستدان کوئی کالی نہیں ہے اور اگر حقیقت نہیں ہے تو برا ماننے کی بات کیا ہے یہ اسمبلی کا فلور ہے اس کا تقدس ہوتا ہے کے پی کے پنجاب سندھ اور سب سے بڑا ایوان آج بھی یہاں اٹھتا رہا توفان بات بات